موسیقی لائٹ کیمرہ ایکشن بولی ووڈ ڈرگز بیورکریسی دوستو اور نتنلال بول رہا ہوں کام کی بات میں آپ کا سواگت ہے اور پیش ہے امیڈ کرنا بان جی ہاں آج چرچہ کرنے جا رہا ہوں بولی ووڈ پر اور بیورکریسی سمیر بان کھیرے سب سے پہلے میں تھوڑا سا انٹرکشن دے دوں کون ہے سمیر بان کھیرے اس کے بعد جے پی سنگھ صاحب سے پوری چرچہ کروں گا لگتار اس پر لیک لکھتے رہے اور تھوڑا سا اتحاس میں جاننے کی کوشش کریں گے بولی ووڈ اور ڈرگز کا کیا رشتہ ہے چلیے سمیر بان کھیرے کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں دو ہزار آٹھ بیچ کے راجس سیوہ ادھکاری ہیں مہاراست کے رہنے والے ہیں سر سے پہلی پسٹنگ ممبئی کے چھترپتی شیبازی انٹرنیشنل روز ائرپورٹ پر ڈیپڈک کمیشنر کے روپ میں ہوئی تھی کام کیا تھا اس کے بعد آندر پردیش اور ڈلی بھیجا گیا بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈرگز سے جوڑے ماملوں کو پکرنے میں ماہیر ڈلی کے بعد ایک بار پھر پنہ ممبئی میں بڑی جممیتاری دے کر بھیجی گئی جونرل ڈائریکٹر بنایا گیا اور کارش سنبھالتے ہوئے سرشاند سنگھ راجپوت کی موت نے ڈرگز ماملوں کی جانت انہوں نے شروع کی سمیر بانشیرے پہ کئی گمبھیر آرو نیشنلسٹ کانگرس پارٹی نیشنلسٹ کانگرس پارٹی بے لگاتار پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں اور سمیر داؤد بانکھیرے پر نشانہ ساتھتے رہے ہیں وہ سمیر بانکھیرے کی جاتی اور دھرم کو لے کر بھی سوال اٹھاتے آئے ہیں اس کے بعد سمیر نے ممبئی ہائی کورٹ میں ان کے خلاف مانہانی کا مقدمہ کیا تھا نواب ملک لگاتار ٹوٹ پہ سوشل میڈیا پہ پریس کانفرنس کر کے ان کے جاتی اور دھرم کو اٹھاتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی ماں انتیم سنسکار کے سمیں مسلم بتایا گیا جبکہ سرکاری نوکری کے لیے اور انہیں دستاویجوں میں ہندو بتایا گیا ہے ملک نے ٹوٹ کیا تھا کہ ایک اور فرجی بارہ انتیم سنسکار کے لیے مسلمان اور سرکاری دستاویج کے لیے ہندو نواب ملک نے سمیر بانکھیرے پر لوگوں کو فرجی طریقے سے فسانے کا بھی عاروپ لگایا تھا اور کہا تھا کی فسان کر لوگوں سے اگاہی کرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے بقاعدہ اپنی پرائیوٹ آرمی بھی بنا رکھی ہے جو بولی وڈ کے بڑے گھروں کے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ جھوٹے کیس میں فسان کر اگاہی کی جا سکے آرین کھان ڈرکس ماملے کے بعد نواب ملک نے سمیر بانکھینے پر نشانہ لگتار تیج کیا تھا آپ نے دیکھا ہی ہوگا انہوں نے یہ بھی عاروپ لگایا تھا کرونا کال میں جب تمام بولی وڈ مالدیو اور انہے جگہ دوبائی میں تھی تب سمیر بانکھینے بھی مالدیو گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اگاہی کی تھی سمیر پر ابھی جانچ چل لہی جاتی اور دھرم کو لے کر کیا ہے ماملہ کیا کیسے ہوتی ہے اگاہی کتنی ہوتی ہے اگاہی بڑے بڑے بڑی بڑی مچھلیاں شامل ہوتی ہیں اس پورے کھیل میں سواغت ہے سر رمیٹ کر رہا ہمیں جی نمشکار جی نمشکار سر کیسے ہیں اٹھیک ہے کیا ہے ماملہ آپ کو لگتار اس میں لکھتے رہے ہیں سمیر داؤد بانکھینے دیکھیں سر کیول ماملہ سمیر داؤد بانکھینے کا نہیں ہے سب سے پہلے آپ سمجھئے کہ پچھلے آٹھ نو سال میں جو جینے کے ادھیکار تیسپن ویدھانک گارنٹی دیش کے ناغریکوں کو ملی ہے تاکہ اس سرطنتردہ اور سمان کے ساتھ جی سکیں اس کا اُلنگھن جہاں تھی جنسیوں دوارہ دھن اُلگائی اور راجنیٹک پرتیبتلتاؤں کے تحت کیا جا رہا ہے تمام ایسے کانون ہیں جن میں سجا کی ڈر بہت کم ہے مطلب نگلیزیبیل ہے لیکن اُن کانونوں کا صرف اس لئے دروپیو کیا جا رہا ہے کہ اُن کانونوں میں جمانت ملنے کا پراؤدان نہیں ہے اُن کانونوں میں اس کا پراؤدان نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے کسی بھی معاملے میں اگر معاملہ درش کرتے ہیں تو کب تک آپ اس کی جانس کرتے رہیں بڑا لاما معاملہ ہے یہ کوئی بلکل سمیر بان کے رہے تو ایک چھوٹی مسلی سمجھ لیجے جس طرح کا کھیل چل رہا ہے اب دراصل پرکریاتمک روز سے جو پرکریہ کے تحت جو آپ جیل میں رہتے ہیں جیسے مسلن ابھی آپ کے اوپر انہوں میں ایک مقدمہ قائم کیا اُس کے ساتھ یہ دیش درو UAPA اس طرح کی کوئی دھارو لگا لیتے ہیں تو کیا آپ کی اتنی جدی جمانت ہوتی جب تک عدالت میں پروب ہوتا رہتا ہے یہ ہوتا رہتا کہ UAPA غلط لگا ہوا ہے آپ ہائی پورٹ جاتے ہیں سپریم پورٹ جاتے ہیں تو ہاں سے ہوتا ہے UAPA غلط لگا ہوا تب جا کے آپ ہی جمانت ہوتی تو یہ ادھکاری جانتے ہیں راج نیتا جانتے ہیں کہ کچھ دھارائیں لگانے سے پرکریہ ہی جو ہے وہ سج پوٹی ہے تو نردوس لوگوں کو کے لیے جو ہے ڈند ہے اسی میں کافی دن لگے گا پسند بس سمیربان کھیڑے کو شروع کرنے کے پہلے میں آپ کو سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کا اتارت دیتا ہوں سوبرباندیم سوامی نے بارہ تیرہ میں شکایت ترس کی دو ازار پندرہ میں عدالت سے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی جمانت ہو گئی سپریم کورٹ نے سولہ میں معاملہ کیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ہے بھائی جانس ہو رہی تو ہونے کیجئے آپ اگر بے کسور ہوں گے تو رہیں گے ہم اسی سٹیج پر اس کو خارج نہیں کریں گے تو معاملہ تب سے پینڈنگ پڑا رہا اچانک دو ہزار بائیس میں وہ جاگرطہ وستہ میں آگے ان کو نوٹیس دے دی ہے پانڈرہ اور بائیس اور بھارہ تیرہ کا معاملہ وہ بھی ٹرائیویٹ ٹمپلینٹ پانڈرہ سے لگے بائیس تک کیا کر رہے ہیں مطلب یہ ترواب رکھی ہوئی ہے یہ ترواب رکھی ہوئی ہے آپ پیچھے جنبرم کا دیکھیں ابھی تک سنگاپوریا کہاں سے اے ایر سل میکسنگ والے معاملے میں جو ان کو نہیں آیا مطلب ثبوت جو انہوں نے روز پر بھیجا تھا اس پر ثبوت نہیں آیا آپ راجیو گانی کے ہتیا کانڈ کی جو MDA میں جو بہو آیامی جانس ہو رہی ہے CDI کے دیکھنا میں اس میں ابھی دو سال پہلے دو ہزار بیس میں جب سپریم کورٹ نے کہ جو پیدانی ولم پیدانی ولم جو چھوٹا ہے اس کے معاملے میں کارگ رہی ہے کہ ساجس کی جانس کہاں تک ہوگی کیونکہ اس کا ایک پرارثنہ یہ بھی تھی کہ MDA میں کی جانس جب تک پوری نہیں ہوتی تب تک ہماری سجا نہیں ہم بھی کر دی جائے اور ہم دو سوڑا جائے تو ابھی جو رواہ جہاں تو اس کو راجیبال کیا گیا اور آج سرکار کا دکارہ کی کیلئے اس کے آدھار پر تو سوڑا ہے اس معاملے وہ نہیں دیا MDA میں لیکن آگے یہ کہ یہ MDA میں دو سال پہلے کہیں سرکار نے سپریم کورٹ نے کہا میں کہا کہ لڑک جو جہاں سمیتی جو ہم کو ریفرنس دیا تھا اس کے آدھار پر ہم لوگوں نے جانس پوری کر لی ہے لیکن کچھ دیسوں میں امروز پتر بھیجا گیا ہے وہاں سے جواب آ جائے تو سپسکی ہو جائے دو سال پہلے اب اس کا مطلب رہی تک اگر MDA میں کی جانس داخل نہیں ہوئی ہے فائنل ہو کے تو اس کا مطلب کہ وہ امروز پتر کا جواب نہیں آیا مطلب جن کی اوپر لٹکی ہوئی ہے راجیو گاندھی کو بھی نیائے نہیں مل رہا کہ کہتے ہیں مطلب ساجیس میں کون تھا کون نہیں تھا اب آپ آرین خان کو دیکھئے آرین خان کو صاحب پکڑا گیا 26 دن جیل میں رہا جوانت کا NCB نے لگا تار ویروت کیا اور ویروت کرنے کے پاس جنت کا حالی کوٹ نے جوانت کی اب اس کے بعد دوسری ایک جو STF بنائی NCB کی اب اس STF نے کہای صاحب ان کے پاس کوئی ڈرگی برامت نہیں ہوا ساجیس 26 دن جیل میں کیوں تھے پرکریاتما گروپ سے جیل میں تھے جو اس میں گرفتار اگر ہو جاتا ہے تو نیرپراد بھی ہو تو جب تک جو وہ تو اتنے پرواؤسالی آدمی تھے جو نہیں ہے وہ پتا جلا کہ وہ جیل میں سن رہا کیوں اس میں جوانت کا پرواؤزانی نہیں تو یہ پرکریاتما گروپری کر کے جو آپ کے جینے کے اذکار کی گارنٹی کا جو ہے خور لنگن کیا جا رہا اس میں آپ UAPA کے طرح مکوکا کے طرح آتنگوادیوں کا معاملہ بھی جو سکتے ہیں پندرہ سال اٹھارہ سال چودرہ سال بارہ سال تک جیل میں ملا اس لئے ان کو بائیجد بری کیا جاتا ہے تو آخر جو بارہ سال چودرہ سال سال جو انہوں نے جو جیل میں پیٹایا وہ کس لئے پیٹایا اب سمیر وانکھے رہے تو بہت بسیس آمی ہیں اور بلکل گنگا جمعنی تحجیب جس کو کہا جاتا تحجیب نہیں گنگا جمعنی منوسی ہیں وہ پہلا مسلمان گھر میں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وانکھے صاحب جو ہے وہ وانکھے ٹائٹیل وہ ہندو کی بھی ہے اور مسلمان کی بھی ہے لیکن اب یہ مسلمان نام سے سمیر داؤود کے نام سے جنمے نے اور بعد میں ساہوب دامید وانکھے کے نام سے ہندو بن گئے اور ان کی ایک بہین ہے اس کا مسلم نام ہے مسلم ہزبین سے اس کی ساتھی ہوئی ہے اب یہ سب بات جب انہوں نے چھاپا مار کے اور آرین خان کو پکڑا پکڑنے کے بعد آپ کے نواب ملک صاحب جو منتری تھے مہا وکاس اگھاری کی سرکار میں انہوں نے پھر کان سکتھ کہ کہ انہوں نے فرجی پکڑا ہے اور ان کی انٹیگریٹی ڈاؤت فول ہے اس لئے کیوں کیونکہ یہ جنمنہ مسلم ہے یہ دلیت ہی نہیں ہیں انہوں نے سب فرجی سرٹیفکیت لگایا ہے اور ایک کے بعد ایک تیر کی طرح ان کے خلاف چھوٹے کہ تیر وہ بھی پینڈنگ ہے اور اب سب کے بعد آرین تھان کے معاملے میں بھی لگاتا رہی ہوا کہ جب بھی برامر نہیں ہوا تو آپ نے کیسے پکڑ دیا پھر یہ بھی ہے کہ آپ بھی پیسہ وصول اور لوگ پیسہ دیتے ہیں لڑکے کے لئے پیسہ اس لئے دیتے ہیں تاکہ پولیس ہاتھ پر توڑے رہا اور لڑکی کے لئے پیسہ دیتے ہیں کہ پریوار کو رسٹور کر دی جائیں اسی طرح یہ جو آپ کے فلم لائن کے لوگ ہیں وہ اپنی بدنامی سے اپنے کو کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ان کی فلم میں فلاپ ہونے لگتے ہیں کیونکہ جنتہ کا ایک پرسیفتن جو ایک ہیرو مطلب کیا کہتے ہیں وہ ایمیج ہوتی ہے ہیرو ٹائپ کی یا جس کا لوگ انسوار کرنا چاہتے ہیں فین جس کو کہتے ہیں فین فالوئنگ اس کو گربرانے لگتا تو اس بیجے پی کے سمرتھا کھیں یا جو گٹ بندر نیتیس و بیجے پی کا اس کے سمرتھا کھیں پھر جو کافی بڑے لوگ ہیں ان کے جو کیا کہتے ہیں مطلب سوسان سنگھ کے پریوار میں اور لوگ تو سب کے نات کی بات آگئی تھی تو سوسان سنگھ کے آتما حتیاء ہے آج تک جان تی نہیں کر پائی کیوں نہیں تی کر پائی کیوں کیونکہ جو ریا چکر ورطی تھی اس کے وکیل جو مان سندے صاحب ہے وہ بہت پہنچی ہوئی چیز انہوں نے جو ہے ہائی کورٹ میں اپلیگیشن ڈالا کہ صاحب ہمارے خلاف تو آپ جان کر رہے ہیں ہم نے آدم ہتیا ہے ہتیا ہم نے اکسا ہتیا کیا تو آدم ہتیا کے لئے اکسانے کی جان سوسان سنگھ کی بہنوں کے خلاف بھی ہونی چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے بینہ ڈاکٹری پرامرز کے اپنے حساب سے اپنا پرائیویٹ ڈاکٹر جو ہے انگیز کر کے دلی نتیجہ ہے کہ جہاں جیچ میں پڑی ہوئی ابھی تک یہ نہیں ہوا کیا کہ جہاں جو آتم ہتیا تھی صندیق دہن ہتیا تھی یا ہستیا تھی یہ معاملہ فسا ہوا کیوں کیونکہ چار سیٹ جاری ہوگی داخل ہوگی تو آپ کو NCB کو پولیس کو ان کو یہ سب دینا چار چاپا پڑ گیا کچھ ڈرکس برا مد ہوا تو اس کو جیل نے بھیج دیا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر ڈرکس بھارت میں پردی بندیت ہے اور تو یہ ڈرکس بھارت میں سپلائی کون کر رہا ہے NCB کا کام ہے سپلائی چین توڑ نا NCB کا کام ہے جو اس کے بڑے بڑے تذکر ہیں ان کو پکڑنا نا کی NCB کا کام ہے کہ 3 5 6 گرام والوں کو پکڑنا آخر جو 3 5 6 گرام آخر ملا کسی کو استعمال کرنے کے لئے تو امریکہ یا پسیم جرمنی یا آپ کا افغانستان یا ایران سو اسے ڈائریک تو مگایا نہیں یہ کوئی سپلائی والا ہے تو یہ کون ہے سپلائی والا اس کو کیوں نہیں پکڑا یہ معاملہ ہے جی آخر اس case میں آخر ہوگا کیا لگ رہا دیکھیں اس case میں تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے نام بدل کر کے دھرم بدل کر کسی ہندو لڑکی کو ہم نے سو کال ہسایا اپنے جال میں اور سادی کی اور اس کے بعد اس کی طرف سے کوئی ایک اپلکیشن پڑ گئی کہ صاحب انہوں نے اپنی آئیڈنٹیٹی شپائی تھی جب آئیڈنٹیٹی شپا کر سمیر وان کھیڑے صاحب انہوں نے نوکری پائی دلیت کوٹا میں تو ایک انہوں نے دلیت کا خلاف اب تک کیا کاروائی ہوئی آپ نے وہاں سے پہلے بمبئی ساتھ آیا اب آپ مہت آئی ان کو چن نہیں بھیج دیا transfer is no punishment suspension is no punishment یہ code کہتا سپریم code کہتا hold کیے ہوئے transfer is no punishment suspension is no punishment تو سوال اس بات کا ہے جب آپ جرا سے مہاملے میں لوگوں کو جو ہے جیل میں بھیج دیتے انند کال تک جیل میں ڈال دیتے سمیر بان کے رہے کیوں accept رہا ہے آگر ان کو کون بچا رہا ہے اور پھر یہ جو اونچے لوگوں سے جو پیسہ وصولی ہے سر یہ بینا اوپر کی ملی حضرت کے نہیں ہو سکتا اس میں اوپر تک ادھکاری سامل ہیں اور نیچے سوپر تک مال جاتا ہے یہ کوئی بھی بیباگ آدمی آرزی ریکار آپ کو بتا جی اور بمبئی ایسی جگہ پر ایئر پورٹ پر انہی کی ڈیوٹی لگتی ہے جو بہت پروفہ سالی لوگ ہوتے ہیں سامان ایک consignment تو لاکھوں روپے کا بہر نیارہ ہو جاتا ہے آخر آپ اس بات پر بھی گوھر کیجئے جو بدیسوں سے تمام چیزیں سونا سے لے کے حسیس سے لے کے سب چیزیں جو آتی ہیں کبھی ڈلی کبھی بمبئی کبھی مندرہ ہے بندرگاہ پر پکڑی آتی موسیقی اگر ان کو معلوم ہو کہ وہاں جائے گی تو پکڑ جائے گی تو وہاں کیوں بھیجیں گے تو موسیقی کہ اگر انہوں سوٹو بھیجائے ایک ڈوٹو پکڑ گئی انتھانوے تو باہر چلی گئی تو جو انتھانوے باہر گئی وہ بینہ تسٹم انسی بی کے ملی بھگت کے باہر نہیں جا سکتی یہ میرا اس میں کہیں نہ کہیں ملی بھگت ہے اور میں جیادہ بات نہیں کرتا آپ کے اول ممبئی میں چنہی میں جو ائرپورڈ پر جو آپ کے بندر گا پر جو انتر راستی بندر گا پر پو پو سٹے ان بی بھاغ کے تیس میں سیمپل چھاپا ڈال کے دیکھ اگر ان کی آئے سے ہزاروں گنا کی ادھک سمپٹی ان کے پاس سے نہیں نکلے تو جی پی سنگھ پترکاریت چھوڑ دیں جی شریف کے سار اس پر نظر پلی رہے گی اور ہم لوگ اس پھر آگے بھی بات کریں گے دوستو جی پی سنگھ صاحب پرد در پرد کھولتے ہیں اور بہت گمبیر شوز کرنے کے بات بولتے ہیں پورا ویڈیو دیکھئے گا اور سنتے رہیے گا جلدی ملتا ہوں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں شکریہ سار تینک نمستے